یوگی کے ایک فیصلے سے خوف میں مکتار عدالت پہنچ کر بولا ملوڈ فل اور کرکرے بسکٹ بھیجوا دیجئے خبر مزاک نہیں ہے یوگی نے جیل میں جو کام شروع کیا ہے اس سے سارے مافیاں گھبرائیں ہیں کیونکہ در کی دکانیں بند ہوگی یوپی میں مافیاں پر تابر توڑ ایکشن مکتار کی گرگوں سے لے کر مافیاں تک پر ایکشن گصے میں یوگی بابا مافیا مکتار انساری کو جب سے سزا ہوئی ہے تب سے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اب اس نے عدالت سے گواہ لگائی کہ ملوڈ مجھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بسکٹ فل اور کرکری بھیجوا دیجئے مکتار انساری کی یہ بات سن کر جج کو بھی ہسی آگئی لیکن یہ بات ہسی کی نہیں ہے اس کی پیچھے یوگی کے ایک فیصلے کا اثر ہے جس سے مافیاں کو اپنی دکان بند ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا مافیا باہر سے کچھ منگوانے یا دبا لینے جانے کے بہانے اپنی گرگوں کو آرڈر دیا کرتے تھے لیکن اب اس پر نکیل کا زی جائے گی یوگی نے ایسا کیا فیصل یا وہ بتائیں اس سے پہلے دیکھئے یوپی میں کیسے مافیاں پر تابر توڑ کاربائی ہوئی ورنسی میں مکتار انساری کے شوٹر انگد رائے کا دو منزلہ مکان پولس نے کرک کر لیا اس کی قیمت دو کروڑ روپے بتائی جارہی ہے مکتار انساری کی قریبی سندیب سنگھ کے لائسنس کی معاملے میں بابوں کو اسٹی ایف نے طلب کیا سندیب سنگھ سپا کے بہوبلی ویدھائک ابھے سنگھ کا سالہ ہے اب آئیے اس خبر پر جس سے سارے مافیاں کی نیند حرام ہو گئی ہے یوگی نے اس بار بندوق کی گولی نہیں بلکہ دوائی کی گولی کا سہارا لیا اب یوپی کی جیلوں میں ٹیلی میڈیسن کی صوبدہ دی جائے گی ایک مہینے میں یہ صوبدہ یوپی کی ساری جیلوں میں شروع کر دی جائے گی اس سے مافیاں کو کیا ڈر ہے یہ سمجھئے پہلے مافیاں بیماری کا بہانہ کر کے اسپیتال جاتی تھے وہاں اپنے گرگوں سے ملاقات کر کے آرڈر دیتی تھے ایسے میں ان کا کام جیل سے ہی چل جاتا تھا لیکن اب جب ساری دوائی جیل میں یوپلہ دھو جائیں گی تو کتنی بھی بڑی بیماری کا بہانہ اپرادی نہیں بنا سکیں گے دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے مافیاں کا باہر کی دنیا سے کنیکشن توٹنے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں اس کا کیا اثر چناؤں پر پڑھ سکتا ہے تب ہی تو مکتار جیسے مافیاں بندوں کی گولی سے زیادہ دوائی کی گولی سے ڈر گئے ہیں کیونکہ باہر کی بات اگر جیل تک نہیں پہنچی تو ان کا سارا کالا کاروبار ہی بند ہو جائے گا اب ذرا دیکھئے یہ ٹیلی میڈیسن کی سیوا کیسے کام کرے گی ٹیلی میڈیسن یعنی کی ویڈیو کال کے مادہم سے ایک وشششگ کسی بھی مریج کو دور سے ہی بیٹھ کر اس کی بیماری کو سمجھ کر اس کا علاج کر سکتا ہے اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک کیمرہ ایک ٹیلی ویژن سٹ اور ایک آڈیو کنسول کا اپیو کیا جاتا ہے جیلوں میں ٹیلی میڈیسن کی شروعات کرنے کیلئے سمبندھی زلو کے ٹاپ وشششگیوں کا پینل بنایا گیا ہے جیل مکھیالے کے مطابق ٹیلی میڈیسن ان مریجوں کے لیے اپیو تو ہوگا جن کا کسی بیماری کا علاج چل رہا ہو اور بار بار فالو اپ کے لیے جیل سے اسپطال کی چکر لگواتے ہیں ایسے میں ٹیلی میڈیسن کے ڈاکٹر بیماری کے اسٹری پڑھ کر ویڈیو کال سے ہی قیدی کا علاج کریں گے تو اس خبر کو پڑھ کر آپ کو ہنسی ضرور آ سکتی ہے لیکن مافیا رو رہے ہیں آپ کو اب یہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ مقتار باہر سے کھانی پینے کی چیزیں لانے کی منظوری عدالت سے کیوں لینا چاہتا ہے بیرو ریپورٹ لیڈنگ بھارٹ ٹی بی